مدین بارت چھوڑا اندولن کی وشگارٹ پر ستنتر سینانیوں کو کیا یاد راشت پتہ مہاتبہ گاندھی کی اتیاسک تصویر کی سا جا بی جی پی نے بنایا بڑا نیتہ ایک بار فرم سسٹر چار کی گود میں جا بیٹھے ندیش کمار کا روی شنگر پرشاہد کا حملہ سمیت خراب ہونے کی وجہ سے راہل گاندھی کالور دورہ رد کانگرس نیت رتو سنگا مکارکرم میں ہونے والے تھے شامل یونیسی کی باچھک میں بھارت کی دو ٹو کاتنکیوں سے نپٹنے میں نہیں ہونی چاہیے دوہری مابڈن اشک اپ ٹیمز شیلیکشن سے خود نہیں ہے پور چین کرتا محمد شمی کو کرنا چاہتے ہیں شامل نمشکار میں ہوتر شلی آدھا آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی روک کرتے اس وقت کی خاص خبروں کا رکشبندھن کی موقع پر یوپی کی محلاؤ کو یوگی سرکار نے بڑا توفہ دیا ہے یوگی سرکار نے رکشبندھن کے عوصر پر یوپی راجو سڑک پریوہن نگم کی سبھی بسوں میں محلاؤ کی آترا نے شل کرنے کا فیصلہ کیا ہے یعنی راکی کے دن کسی بھی محلہ کو چکٹ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وے اڑتالیس گھنٹے تک ارام سے مفت میں سفر کر کے اپنے بھائیوں کو راکی باننے آ جاؤ سکتی ہیں اتر پردیس پریوہن نگم کا ایک لمبا ایتھیاس ہے لیکن سمیہ کے انروپ جس پرکار سے پروپیشنل طریقے سے آگے بڑھانے کی آؤ سکتا تھی وہاں سمیہ کے انروپ نہیں ہو پایا لیکن جب دوہزار انیس میں پریاغ راج کمب تھا پریاغ راج کمب کے دوران سردھالو جنوں کی سویدھا کے لئے پردیس سرکار نے پریاغ راج میلا پرادھی کرن کے مادھیم سے اور پریوہن نگم کے مادھیم سے جن بسیچ کو ہم لوگوں نے اس سمیہ سردھالو جنوں کی سویدھا کے لئے خریدا تھا ان سبھی بسیچ کے بیڑے کو ہم لوگوں نے پریوہن نگم کو ہی بعد میں پردان کیا اور اس کا پیڑان تھا کہ دوہزار انیس میں جو بسیچ ہمیں پرادت ہوئی تھی ان بسیچ نے اپنی سیواؤں کو بہترین طریقے سے پردیس کے اندر اس صدی کی سب سے بڑی مہماری کے دوران بھی اپنی سیواؤں کو پردان کرتے ہوئے پردیس کے اندر پردان کیا اجادی کی 75 وی ورشگارڈ کے اپلکشویں پورے دیش میں 11 سے 16 اگز تک آجوادی کامریت محصوب سپتہ منائے جائے گا اس محصوب کے تحت سبھی گھروں پر راجٹو دھچ فیراج آنا سنشت کیا گیا ہے سیکرم میں امیٹھی جنپت کے جلا پنچایت ادھکش کے نیترط میں ہر گھر ترنگا بھیان کے چلتے ریلی نکالی گئے اس دوران بھاری سنکھیا میں لوگوں کی بھیڑ دیکھنے کو ملی ہوئے جلا پنچایت ادھکش نے بھارت کی اجادی کی میں بلیدان ہوئے مہاپرشوں کی شہادت کو یاد کر ترنگا یاترہ کو سفل بنانے کی بات گئی ترنگا یاترہ کو سفل بنانے کی بات گئی ترنگا یاترہ کو سفل بنانے کی لیے سب نے کمر کسا ہے اور یہاں کے اروہ کٹرہ چھتر کے عمرین میں بھاچپا کارکر تاؤ نے ہر گھر ترنگا بھیان کے چلتے ریلی نکالی آپ کو بتا دے کہ آج وادے کے عمرین تو مہتصف کے چلتے ہر گھر ترنگا بھیان کو لے کر جیلا پر شاسن پہلے سے ہی مستعد ہے وہی آج بھاچپا کارکر تاؤ کی اور سے عمرین قصبے میں ایک ترنگا ریلی کا یوجن کیا گیا جس کی شروعات عمرین قصبے کے مادرگا مندر سے شروع ہوئی ساتھی سموکے پر ایروا کٹرہ تھانا دھیاکش رامسائے پٹیل و عمرین میں چوکین چار پرویندر کمار نیگ کے علاوہ بھاری پلس فورس موجود رہا کنوز کے چھے برا مہون اگر پالی کا دیاکش رازیب دوبے ہر گھر ترنگا بھیان کے چولتے شہر کے کئی چھیتروں میں جاگ رکتا ریلی نکالی وہی سے ریلی میں بھاری سنکھیا میں لوگوں نے بھاگ لیا وہی سے ریلی کے بعد چیئر مین نے بہت سا سکول کالجوں میں جا کر وہاں موجود چھاتر چھاتراؤں کو عمرت مہتصف کے بارے میں جانکاری دی آجادی کے 75 ورس کے اپلکش میں جو اپنے پورے دیش میں عمرت مہتصف منایا جا رہا ہے اور اسی کے انترگت ہر گھر ترنگا لہرانے کا جو کارکرم آج ماننی پدھان منتری جی دورہ جو گھوشت کیا گیا ہے اور اسی کے تحت ہم سب لوگ پریاس کر رہے ہیں اور سب لوگوں سے مل کر کے لوگوں کے پاس ترنگا پہنچا رہے ہیں اسی کے تحت آج ہم لوگ گئے تھے ماننی جگدیشو دیال جنتا انٹر کالیج اور شبہ شکایڈمی نگر پالی کا ان سب میں ہم لوگوں کے دورہ یہ ایک کارکرم چلایا جو ہر گھر میں ترنگا پہنچا رہے ہیں اسی کے تحت یہ کارکرم آجادی کے پچھہت نروے امرت مہتصف کے تحت مراد آباد میں بھاج پا یو امور شاہ نے ایک بڑی تیرنگا شعبہ یاترہ نکالی گئے اکتر پردیش پنچائت راج منتری چودری بھوپین سنگھ نے جھنڈی دکھا کریں شعبہ یاترہ کا شبارم کیا آپ کو بتا دے کہ اس یاترہ کے بڑی سنکھیا میں مہیلا بھاجپا کارکرتاؤں نے بھی بڑھ چڑھ کر ہستہ لیا اور اس احسر پر بھوپین سنگھ نے سپہ سانسد پر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ وہ بھلے ہی تیرنگے پر بھی راجنیتی کرے بھارت واسیوں کے دلوں میں ماں تیرنگا بستی ہے اور وہ ان کی مرد آباد میں ایک ترنگا یاترہ نکل لئی ہے ترنگا ہمارے دیش کی سان ہے اور اس سان کو ہم لوگ مجبورتی کے ساتھ آگے پڑھائیں گے ایسا شکل بھارت یلتہ پارٹی کا ہے ترنگا بھی آیا بھرک کا انہوں نے کہا ہی ترنگا یاترہ جو ہے جو میسی مہنگائی ہے اور اس کو لے کر بھٹکا رہے ہیں لوگ ترنگا ہمارے لیے سو بھاگے کی بات ہے آجادی کے چطر ورس میں ہم امرت محصر کے روپ میں منا رہے ہیں اور ترنگا ہماری سان ہے ہماری سان کا پرتیخ ہے اور ان لوگوں کو اگر اس پہ کوئی رائنیتی کرتی ہیں تو رائنیتی کریں ہمارا رائنیتی کا بیشہ نہیں ہے یہ ہمارے دیش کی پرتیشتہ سے مان سمانتے راگراج کے مانڈا دھانا چھے ترکی کنیورا گاؤں نووی مہرم کے دن تاجیہ کو لے کر جا رہے قریب 21 لوگ ہائی ٹینشن تار کی چپیٹ میں آگے جسے علاقے میں ہڑ کم مچ گیا آنن فانن میں سبھی گھائیلوں کو نزدیک کے اسپیتال لے جائے گیا جہاں پر چار کی حالت گمبیر ہونے پر انہیں جلا اسپیتال کے لیے رفر کر دیا گیا گیا گھٹنا کی جانکاری ملتے ہی جیلے کے عالی دھکاری اور میزہ لینڈ شہر کے خرجہ نگر کے گھتوالی چھتر کا ماملہ ہے جہاں چناوے رنجش کے چلتے دو پکشوں میں جم کر مار پیٹ ہوئی مار پیٹ کے دوران کئی راؤنڈ فائرنگ بھی ہوئی فائرنگ کے ساتھ ساتھ ایک یوگ گولی لگنے کی بھی جانکاری ملی وہیں پورے گھٹنا کی جانکاری ملتے ہی پولیس ٹیم گھٹنا سل پر پہنچی پولیس نے ماملے میں جوج کے عادیس دے دیئے لینڈ شہر کے خرجہ کتوالی نگر پہاسو روڈ کے پاس بائیک مصری کی دکان سے گیٹ کارٹ کر چوری کی گئی تھی جس کے شکایت کے بعد پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے ایک گھنٹے میں برامت کر لیا اور چور کو پکڑ کر جیل بھیج دیا اور میرے ساتھ میں یہ ہوا ہے کہ میں ساتھ تاریخ کی بات گئے دکان بڑھا کے گئے تھے اس میں میرے کیا کہ میں میں نے چیک کر آ سبھ آکے کہ گاڑی کے سامن کچھ نہیں ملا چوری ہوا میرا سامن دو گاڑی کے انجن کے سامن چوری ہوئے اور بھی میرا سامن تا سلورتی سوکا میں لویا تھا وہ مجھے ملے نہیں تھا میں نے دیکھا سبھ آکے تارہ کھول کے میں کیا ہو رہا ہے اس کے بعد میں نے محنت تلاس کری پورے دن تلاس کری کہیں نہیں ملا مجھے سامن محنت ملا تھا پھر اس کے بعد کباری آ کے پاس ملا تھا وہ بھی کافی آؤٹ ایریا میں ہر دیکھے کوتوالی مادہ گن چھت میں مزدور کی پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی گئی گاؤ کے بہارے کے گلی میں شو پڑا ملنے سے ہڑ کم مچ گیا جانکاری کے مطابق مردک مزدور کے گردن پر رسی کے نشان ملے فلال پلس موقع پر پہنچ کر ماملے کی جانچ کر رہی ہے جانپت کے تھانا مادہ گنج میں ایک یوک اپنے پریوار سے الگ گاؤں کے باہر پمسٹ پر ہی رہا کرتا تھا لاشت اس کے گھراروں نے اس کو روی بار کے دن دیکھا تھا انتی دورہ بتائے گیا اس کے بعد سے دیکھا رہی ہے آج صبح اس کی ریٹ باڈی پمسٹ سے قریب دو سو میٹر کی دوری پر پگرنڈی پر پاہی گئی کانپور آؤٹر کے گھاتمپور گھتوالی چھےٹر سے پولس کا امانوی چہرہ سامنے آیا ہے آپ کو بتا دے کہ پولس نے یوک کو اس کے گھر سے پکڑ کر ہوتل میں بند کمرے میں بے رہمی سے پٹائی کی جانکاری کے مطابق پولس کی پٹائی سے یوک کی حالت گمپیر بتائی جاری ہے اس کے پریجن نے علاج کے لیے سمدائک ساسکیندھ میں بھرتی کر رہا ہے جہاں سے اسے جلاسپتال ریفر کیا گیا اس کے بعد ٹ CV رہیٰ نے جائے opaque لیے تھے میں نے پیوز میں بودھ em وہ نے گئے چمکہ پڑا بالانے zostے مجھے friendے کا ت JenOSE اس کے پہتے کے میں کریں ہوتا ہے سر 3 دسمبر کو مدر ہوا تھا جنہوں نے محیط پائل نے چیتن سچان کرجو کلیان پور کرینے والا ہے محیط پائل اٹرہ کرینے والا ہے یہ میرے گاؤں کا لڑکا ہے اس کو پانی لگانے کے باہنے ایک دن پہلے لے جائے ملہب لے گئے تھے ان کو لے کر کے چلے گئے تھے وہ ملہب ان کو بارہ گھنٹا ان کا کوئی پتہ پتہ نہیں چلا تو گاؤں کے لڑکیوں ملہب سب لوگ دھونے لگے تو بارہ گھنٹے کے بعد پتہ چلا کہ اس کی بوڈی تعلام میں پڑی اب تک کی خاص خبروں میں اتنا ہی دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سرکا